قوم کو اور پوری ملت اسلامیہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جس شخص نے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہے یورپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ جب تم حضور کی شان میں گستاکی کرتے ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تم اس شخص پر الزام لگاتے ہو کچھ شرم اور حیاء ہونی چاہیے انشاءاللہ لذیذ یہ میری بات آج نوٹ کرنے یہ بارسینیں ممبر و محراب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہی آستانوں کے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اباو اجداد نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا آج یاد کر لیں تکمیل پاکستان کے لیے جناب عمران خان نیازی وہی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ لذیذ میں نے خان صاحب کو پانچ مہینے پہلے ایک خط دے دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے اور وہ مقصد آپ سے ہی پورا ہونا ہے دنیا بے شک جو برضی کر لے ادھر کا ادھر ہوتا رہے لیکن آئندہ آنے والے وزیر آزم عمران خان نیازی ہیں اور ان سے اللہ نے جو کام لینے ہیں وہ ان سے ہی لینے ہیں انشاءاللہ لذیذ مجھے چونکہ موقع نہیں ملتا میں ان کو لیٹر لکھ کے بھیجتے رہتا ہوں کچھ پیغامات مدینہ منورہ سے ملتے رہتے ہیں جو میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں خان صاحب یہ مشاق الزام کا عظیم جمع غفیر پور پاکستان سے یہ تشریف لیا ہوئے مشاق الزام ان کا آپ سے مطالبہ ہے اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جب آپ دوبارہ وزیر آزم منتخب ہو جائیں اور انشاءاللہ لذیذ منتخب ہوں گے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منتخب ہوں گے پھر آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ اور حائل نہیں ہوگی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا محمد الرسول اللہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دستور نیاست جو ہے نظام مصطفی کا نفات جو ہے وہ لازمی ہے اور اللہ انشاءد آپ سے وہ کام لینا ہے اس لئے اللہ